جنرل ریٹائیٹ راہیل شریف سعودی عرب کیوں گئے؟ مہانہ تنخواہ کتنی تفصیلات سامنے آ گئی؟ پاک فوج کے سابق آنی چیف جنرل ریٹائیٹ راہیل شریف 29 نومبر 2016 کو پاک فوج کی کمان جنرل کمر جاوید باجرہ کو سوپ کر ریٹائیٹ ہوئے پھر سعودی حکومت نے انہیں اسلامی ممالک کی اتحادی فوج کا سربراہ مقرر کر دیا مگر وہ کیوں گئے؟ حقائق سامنے آ گئے دفاعی تجسیاکار شاہد لطیف نے ایک پروگرام میں بات کرتی ہوئے کہا کہ جنرل راہیل کا سعودی عرب جانا پہلے سے تیہ تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب سعودی عرب نے یمن کے خلاف پاک فوج کا مطالبہ کیا تھا پاکستان کے انکار پر سعودی بات شاہنا راز ہو گئے تھے دیکھیں سننے میں آ رہا ہے کہ اس سے پہلے چونکہ وہ سعودی عرب والا معاملہ سیٹل ہو چکا تھا دفاعی تجسیاکار شاہد لطیف نے کہا کہ حکومت نے ان کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کہا کہ ہم آپ کو اپنا آرمی چیف دے دیں گے اس لیے وہ آج کل سعودی عرب میں ہیں اس پروگرام کے سینئر صحافی شہید عرشد شریف تھے جنہوں نے جنرل راہیل کی تنخواہ کا پوچھا کتنی ہے شاہد لطیف نے کہا مجھے نہیں پتا جس پر عرشد شریف نے انتاظہ لگاتے ہوئے کہا کہ چھے کروڑ آٹھ کروڑ مہانہ جس پر دفاعی تجسیاکار نے کہا کہ سننے میں یہی آ رہا ہے تنخواہ کی ہے مجھے نہیں پتا بہت سارے اس کے گیس ورکس ہیں چھے کروڑ آٹھ کروڑ مہانہ کوئی سننے میں اسی طرح چیز ہے اسی طرح کی فگر آ رہا ہے سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف دہشتگرد کے خلاف جنگ کے لیے سعودی عرب کی سربراہی میں قائم ہونے والے انتالیس اسلام ممالک کی اتحادی فوج کے سربراہ مقرر ہیں جسے مسلم نیٹو کا نام دیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی جس پر جنرل راہیل شریف کو اسلام ممالک فوجی اتحاد کے سربراہ بننے کی اجازت دی گئی تھی